ارتکائی نظریہ جو کسی حد تک بندر اور کسی حد تک انسان ہوں گی یعنی یہ تبدیلی آہستہ آہستہ کئی ملین سال میں کئی مخلوقات کے بعد ہوگی لیکن اس مفروضے کا سب سے منفی پہلو یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی ایک بھی ایسی مخلوق زندہ حالت میں موجود نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ کسی دو مخلوقات کے درمیان گزری ہوگی مثال کے طور پر بندر سے انسان تک ہمیں کئی ایسی مخلوقات کا نام سننے کو ملتا ہے جن کا آج کوئی وجود نہیں مثلا ہومو ہیبلس ہومو ایریکٹس اور نیانڈرہ تھال وغیرہ وغیرہ لیکن بدقسمتی سے آج دنیا میں تمام مخلوقات کے صرف ارتقاء یافتہ شکلیں ہی دستیاب ہیں آج دنیا میں بندر بھی ہیں اور انسان بھی ہیں لیکن آپ کو دنیا میں ایسی کوئی مخلوق نہیں ملے گی جو ان کے درمیان گزری ہو اس حقیقت کو جان لینے کے بعد ارتقاء پر صرف اسی صورت یقین کیا جا سکتا ہے جب دعوی محض اتنا ہو کہ پہلے ارتقاء ہوتا تھا پھر کسی وجہ سے ارتقاء ہونا بند ہو گیا لیکن ارتقائی ماہرین کا دعوی یہ ہے کہ ارتقاء آج بھی جاری ہو ساری ہے ارتقائی ماہرین کے سامنے جب یہ اتراز رکھا جاتا ہے کہ اب بندروں کا ارتقاء کیوں نہیں ہو رہا یا اب ہمارے بعد بندر اور انسانوں کے درمیان کی کوئی مخلوق موجود کیوں نہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ارتقاء ایک سوس رفتار عمل ہے ایک مخلوق کو دوسری مخلوق میں بدلنے کے لیے لاکھوں سال کا وقت درکار ہے یہ ایک غیر منطقی اور اہمکانہ جواب ہے اس کو یوں سمجھیں کہ میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ اس دنیا میں روزانہ خواتین بچے جنتی ہیں پھر وہ بچے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں اور بچپن سے لڑکپن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں پھر وہ لڑکپن سے جوانی کی عمر میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کی داڑی موش نکل آتی ہے مزید وقت گزرتا ہے تو وہ بڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں یہ ایک مکمل پروسس ہے جسے سب جانتے ہیں اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ اگر یہ ایک مسلسل عمل ہے تو ہمیں ایک بتیس سال کا انسان دکھاؤ اور میں آگے سے جواب دوں کہ وہ تو ناپید ہو گیا اس کی ایک بازو کی ہڈی اور دو دانتوں کے فوسلز دستیاب ہیں بس پھر وہ کہے کہ چلو آٹھ سالہ بچہ دکھاؤ اور میں پھر وہی جواب دوں کہ آٹھ سال کے سارے بچے ناپید ہو گئے ایک کھوپڑی ملی ہے جس کے بارے میں سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ آٹھ سالہ بچے کی ہے پھر وہ کہے کہ چلو پچاس سال کا کوئی بندہ ہی دکھا دو اور میں اس سے بھی معذرت کرلوں کہ اب ہمارے پاس صرف بچے پیدا کرنے والی خواتین ہیں اور اسی سالہ بوڑے بیچ کی عمر کے تمام لوگ ناپید ہو چکے تو اس کا صرف ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ خواتین نے بچے جننے چھوڑ دیئے ہیں کیونکہ اگر یہ مانا جائے کہ ماں مسلسل بچے پیدا کر رہی ہیں تو سوال اٹھے گا کہ پھر وہ بچے جا کہاں رہے ہیں جو عمل مسلسل جاری ہو اس کی کسی بھی سٹیج کو ثابت کرنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے دنیا میں انسان کے بچے پیدا ہونا ایک مسلسل عمل ہے آج انسان کی کوئی عمر ایسی نہیں جس عمر کا بچہ دستیاب نہ ہو یہاں تک کہ اگر آپ یہ تقاضہ کریں کہ ہمیں تیرہ سال سات مہینے تین ہفتے بائیس دن اور انیس گھنٹے کا بچہ دکھائے جائے تو وہ بھی دکھائے جا سکتا ہے ان فیگرز کو جیسے مرضی بدل لیں ہر عمر کا انسان دستیاب ہے لیکن ارتقاء میں اب یہ سہولت میسر نہیں جبکہ دعویٰ یہ ہے کہ ارتقاء مسلسل جاری ہے ناظرین اگر اے بدل رہا ہے بی میں بی بدل رہا ہے سی میں اور سی بدل رہا ہے ڈی میں اور یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے اور ڈی موجود ہو لیکن بی اور سی ناپید ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اے بی میں تبدیل نہیں ہو رہا یعنی صرف اتنا مانا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کسی زمانے میں اے بی میں بی سی میں اور سی ڈی میں تبدیل ہوا ہو لیکن اب ایسا نہیں ہوتا اب اے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی کیونکہ اے کی کوئی تبدیل شدہ شکل دنیا میں موجود ہی نہیں اس سوال کے جواب میں مردہ ہڈیوں اور داتوں کے فوسلز کسی مسئلے کو حل نہیں کرتے پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جن فوسلز کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کے آبا کے ہیں وہ دس بیس یا پچاس سال کے بعد کسی سور کے نکلتے ہیں فوسلز میں سائنس دانوں کی طرف سے بولے گئے جھوٹ پر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کی سکرین پر اس وقت دکھائی دے رہا ہوگا ناظرین میسنگ لنکس کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جسے نہ تو حل کیا جا سکتا ہے نہ ہی نظر انداز کیا جا سکتا ہے آپ اس پوری زمین کو مردہ ہڈیوں اور دانتوں کے فوسلز سے بھر دیں لیکن اس کے باوجود یہ سوال برقرار رہے گا کہ یہ زندہ حالت میں آج موجود کیوں نہیں ناظرین اس چھے حصوں پر مبنی سلسلے میں جو منتی کی سوال میں نے اٹھائے ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں ورنہ میں اس سلسلے کو جاری رکھ کر ملہیدین کے لیے اتنے سوال کھڑے کر سکتا ہوں کہ ان کی نسلیں بڑی ہو جائیں جواب سوچتے سوچتے اس کائنات کو اتفاقی حادثہ تسلیم کر لینا کسی صاحب شعور کے لیے ممکن ہی نہیں مثال کے طور پر مجھ سے دو پینڈ کے ڈبے زمین پر گر جائیں اور ایک عجیب و غریب ڈیزائن بن جائے تو اسے اتفاقی حادثہ قرار دیا جا سکتا ہے مگر کسی تتلی کے پرو پر مزین رنگ مچھلی کے جسم پر بنے انتہائی خوبصورت نقشوں نگار زیبرا سامپ اور چیتے کے جسم پر بنے نقوشکوں میں اتفاقی حادثہ کیسے مان لوں انسان پانی اور آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا انسان کا پیدا ہونا اتفاقی حادثہ اور اسی سیارے پر پانی اور آکسیجن کی کھلی فروانی بھی محض اتفاق خوراک کی موجودگی بھی اتفاق جانوروں کی موجودگی بھی اتفاق جانوروں کا خوراک کے بڑھنے کے سائیکل سے تعلق بھی اتفاق سورج کی موجودگی اتفاق چاند کی موجودگی اتفاق سورج سے بارش تک کا وارٹر سائیکل محض ایک اتفاق خوراک کا موں میں ڈالنا چبانے کے لیے دانتوں کی موجودگی نرم کرنے کے لیے لعب دہن حضم کرنے کے لیے نظام حازمہ حضم شدہ خوراک کا جسم سے خارج ہو جانا سب اتفاقی حادثات ہیں پھر خوراک کے مختلف ذائقے گندم کا ذائقہ اور ہے اور جو کا اور سیپ کا ذائقہ اور ہے عام کا اور کہ یہ سب محض اتفاقات ہیں عام کی ضرورت گرمیوں میں ہے تو وہ گرمیوں میں ہی آتا ہے اونٹ سہرہ کا جانور ہے اور حیرت انگیز طور پر سہرہ میں پیش آسکنے والی ہر مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے جسم میں قدرتی صلاحیتیں موجود ہیں پانی اور خوراک زخیرہ کرنے کا نظام ریت پر بھاگنا جہاں کسی دوسرے جاندار کا چلنا محال ہو اور ریت کا طوفان پرداش کرنے کے لیے مخصوص خال کیا یہ سب اتفاقات ہیں گرگٹ کا اپنے دشمن سے بچنے کے لیے رنگ بدلنا اور اس قسم کے تمام جانوروں کے دفاعی نظام کیا ان کے اندر حادثاتی طور پر آگئے ہیں پھولوں کے مختلف رنگ ان کی خوشبویں سب اتفاق ہے انسان کے گردوں کا نظام پھیپڑوں کا نظام بالیدگی کا نظام بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے سینے میں دودھ کا اترانا یہ سب ایک اتفاقی حادثے کے سبب ہے مرد اور عورت کے باہمی تعلق میں انتہا درجہ کی لذت جو آبادی بڑھانے کی ترغیب دلاتی ہے محض ایک اتفاق ہے یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں آپ کی سوچ کو آغاز بخشنے کی خاطر ورنہ سوالوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے جن کا جواب انسان کو تلاش کرنا ہے خدا کا انکار کرنے کے بعد ارتقائی نظرے پر گاہے بگاہے مزید ویڈیوز بھی آتی رہیں گی لیکن اس وقت یہ سلسلہ یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین